سال دوہزار چوبیس کے دوران بولی وڈ انڈسٹری میں کون کونسی کومیڈی فلم ریلیز ہونے جا رہی ہے ان سب کی پوری لسٹ آج آپ کو شیئر کرتے ہیں نمبر ون پر ہے بھارتی مزاہیہ فلم دھمال مووی پارٹ فور جہاں بولی وڈ فلم دھمال کی آئی پہلی انسٹالمنٹس نے باکس آفیس پر خوب دھمال مچا دیا تھا اب اس کی بار فلم کا فورتھ پارٹ ریلیز ہونے جا رہا ہے نمبر دو پر ہے فلم جولی ورسز جولی جولی اللل بی کے پہلے دو پارٹ تو سب ہی لوگوں کا دل جتنے میں کامیاب رہے تھے عوام میں خاصی پذیرائی بھی ملی تھی رہی اب اس فلم کا تیسرا پارٹ بھی ریلیز ہونے جا رہا ہے جس میں ہمارے عدالتی نظام کو عوام کے سامنے لائے جائے گا نمبر تین پر آ رہی ہے بولی وڈ کی مشہور زمانہ کومیڈی فلم مستی فلم سیریز مستی دوزار چار میں آئی یہ فلم نے باکس آفیس میں خوب بزنس کیا اس کے علاوہ مستی کی کاس میں ویوے کو برائے ریتیش دیشمک افتاب شف دسانی تینوں کو بہت پسند کیا گیا تھا اب ان تینوں کی اداکاری نے اس فلم کو بولی وڈ کی چنندہ کومیڈی فلموں میں سے ایک بنا دیا ہے نمبر چار پر میڈ گاؤں ایکسپریس اس سال کی آنے والی کومیڈی فلم میڈ گاؤں ایکسپریس میں اداکار کونال کھموکی کو اس میں لیڈنگ رول میں دیکھا جائے گا اور اس کے علاوہ یہ فلم کونال کی بطور ڈائریکٹر کے روح میں پہلی فلم ہونے والی ہے پانچوے نمبر پر ہے فلم ویلکم ٹو در جنگل یہ فلم بوکس آفیس کی کامیاب ویلکم سیریز کا تیسرا پارٹ ہونے والا ہے جہاں فلمی ناظرین کو ایک بار پھر سے انیل کپور اور اس کے ساتھ نانا پارٹیگر دونوں کی مزاہی انداز ایک بار پھر شائقین کو دیکھنے میں آئیں گی نمبر چھے پر ہیں اسی مووی پارٹ ٹو اس فلم کا پہلا پارٹ سال دوہزار اٹھارہ میں ریلیز کیا گیا تھا یہ پارٹ لوگوں کے لیے مکمل انٹرٹینمنٹ پیکس تھا جہاں انہیں ڈراما کومیڈی اور سسپینس بھی دیکھنے کو ملا تھا نمبر ساتھ پر ہیں آسفل فائیو اکشہ کمار اور رتیش دیش مکھ مختلف عد کرداروں میں نظر آئیں گے دوہزار تیس دسمبر میں اس فلم کے آنے کی انانونسمنٹ کی گئی تھی دوہزار چوبیس میں ریلیز ہونے والی بہترین کومیڈی فلموں میں آخری نمبر پر ہیں بھول بلائیاں پارٹ ٹری پارٹ ٹو کی کامیابی کے بعد اس فلم کے میکرز نے اس فلم سیریز کے تیسے پارٹ پر بھی کام شروع کر دیا ہے اس فلم کے دوسرے پارٹ کے ساتھ ہی اس کے تیسے پارٹ کے ریلیز کا بتایا گیا تھا اور امید ہے یہ فلم اس سال دیوالی کے موقع پر ریلیز کی جائے گی